ہم لوگ پڑھ رہے تھے آپ کا قویتہ نمبر آٹھ گرام شریع جسے لکھا ہے سمیترہ نندن پنتجی نے بچو آج ہم اس کا لاز بھاگ پڑھیں گے لاز بھاگ میں دیکھیں سمیترہ نندن پنتجی کیا کہتے ہیں پوری قویتہ انہوں نے ایک گاؤں کی خوبصورتی اس کے سوندریے کے اوپر لکھی ہے آپ دیکھیں سمیترہ نندن جی کہتے ہیں ہسمک ہریالی ہم آتب سکھ سے علسائے سے سوے بھیگی ادھیالی میں نشی کی تارک سپنوں میں سے کھوے مرکت دپے سا کھلا گرام جس پر نیلم نب آچھاند نیرک ہیمانت میں سنکت شانت جن شوبہ سے ہرتا جنمن سمیترہ نندن پنتجی اس میں کہتے ہیں کی پرسنتہ سے بھری ہسمک ہریالی سردی کی دھوپ میں سکھ سے علسائی سوسی رہی ہے مطلب خوشی سے بھر کر جو خریالی ہے وہ یہ سردی کی دھوپ میں بڑے آرام سے سو رہی ہے اپنا آلس سے نکال رہی ہے اوز سے بھیگی اندھیری رات میں آکاش میں ٹمٹیماتے تارے بھی مانوں سپنوں میں کھوے ہوئے ہیں دیکھیں سردیوں کی راتیں جو ہوتی ہے وہ بڑی اچھی نین دیتی ہے سردی کی راتوں میں نین بہت اچھی آتی ہے اسی لئے کبھی کہہ رہے ہیں کہ سردی کی راتوں میں جب اوز پڑتی ہے جب پالا پڑتا ہے آسمان سے زمین پر اور زمین گیلی ہو جاتی ہے وہ رات میں آکاش میں ٹمٹیماتے تارے مانوں تاروں کے سامان لگ رہے ہوں سارا گاؤں ہریالی سے اس پرکار بھرا ہوا ہے جیسے وہ پنہ جیسا ہرا بھرا بہمولے رتن ہو جس پر نیلم جیسا آکاش چھایا ہوا ہے اب چاروں طرف ہریالی ہے اور وہ ایک بہمولے قیمتی پتھر جو پنہ ہوتا ہے اس کی ہریالی کی طرح چاروں طرف ہریالی پھیلی ہوئی ہے اور جو نیلم ایک پتھر ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے وہ بھی نیلم کا دام یہاں پر دیا گیا آکاش تو آکاش ایک نیلم پتھر کی طرح اس ہریالی کے اوپر چھایا ہوا ہے شیت ریتو کی سماپتی پر سارا گاؤں انپم ہے سردی کی رات ہے اور سارا گاؤں آرام سے سو رہا ہے وے کمل اتی سندر اور شانت ہے کمل کے فول بہت خوبصورت لگ رہے ہیں سردی کی رات میں اور شانتی کے ساتھ اپنی جگہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں جو اپنی اپار شوبہ سے ہر مانو کے ہردے کو آکرشت کر رہے ہیں جو ہر انسان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اگر دیکھیں چھوٹے شبتوں میں کہا جائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سردی کی راتیں ہوتی ہیں جو شیت ریتو کی راتیں ہوتی ہیں جب وہ سماپت ہوتی ہیں اور وسند کا آگمن ہوتا ہے جیسے سردی ختم ہوتی ہے اور گرمی دھیرے دینے آنا شروع ہوتی ہے گاؤں کی شوبہ بہت بڑ جاتی ہے اور گاؤں پڑا ہی عدبود لگنے لگتا ہے تو بچوں آج یہ آپ کا لیسن ختم ہو گیا انشاءاللہ منڈے سے ہم اس کے پرشن اتر کریں گے تب تلک آپ لوگ اس لیسن کے جتنا بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھ لیں گے پوری قویتہ کو دو تین بار اور جو جو اس کے امپورٹنٹ بھاگ تھے وہ میں آپ کو اردھ کے سمیت آپ کو کوشن آنسر کے ساتھ دے دوں گی تب تک آپ لوگ گھر پہ رہیے سیف رہیے تب تک کے لئے خدا حافظ